جیسا آپ نے بتایا کہ قرآن جیسا اس وقت تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو انہوں نے کمپائل کر آیا اور اس کی کوپیز جگہ جگہ اسلامی مملکت میں بھیجیں وہ ویسی جیسی اس وقت موجود تھیں ویسی آج بھی موجود ہیں اسی آرڈر میں اسی کرم میں لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس زمانے میں بھی کیا یہ آرڈر تھا یا اس آرڈر کو بعد میں ترتیب دیا گیا اور کس بیس پہ ترتیب دیا گیا حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی وحی آتی تو وہ سکرائبز کو بلا کر انہیں ڈکٹیٹ کر آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا پڑنا نہیں آتا تھا یہ خود ایک بہت بڑی دلیل ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ سکرائبز نوٹ کرتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پڑھواتے تھے چیک کرتے تھے اور آرڈر بھی بتاتے تھے کہ کونسی آیت کہاں پہ اپیر ہونے والی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے ورڈز ہی نہیں بلکہ اس کا پورا کے پورا جو آرڈر ہے وہ خود بھی ڈیوائن اوریجن کا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اسی آرڈر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی جو آرڈر عثمان ردلاؤں کے ٹائم پر تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں الگ الگ ویریس مٹیریلز پر قرآن رائٹ ڈاؤن کیا گیا سب سے پہلے حافظ قرآن کے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے کئی حفاظ ایسے تھے جن کی سرٹیفیکیشن جن کے بارے میں ریکمینڈیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا تھا کہ اگر قرآن سیکھنا ہے جیسا کہ نازل ہو رہا ہے تو فلان 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 سے سیکھے صحیح مسلم کی حدیث ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ الگ الگ ویریس مٹیریلز پر جو نوٹڈ ڈاؤن تھا اس کی کوپیز انڈیویجولی بھی لوگ بناتے تھے ابو بکر ادلاعوں کے زمانے میں جب کچھ جنگوں میں بہت سارے قرآن کے حفاظ شہید ہوئے تو انہوں نے زید بن ثابت جو فیمس کرائب تھے قرآن کے کاتب رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلایا اور قرآن کی کوپی کمپائل کی جو ایک سنگل مٹیریل میں تھی اور یہ کوپی جو انہوں نے کمپائل کی اور جس کے چیکنگ کے کئی سارے پرکوشنز لیے گئے کئی سارے حفاظ تب ہی بھی موجود تھے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ کوپی ابو بکر ادلاعوں نے عمر ادلاعوں کو دیا عمر ادلاعوں نے اس کوپی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حفظہ رد الانہا کو دیا اور عثمان رد الانہا نے جب کوپیز بنائی تو حفظہ رد الانہا سے وہی کوپی کو لے کر انہی کوپیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ پروپگیٹ کیا اور کومن کیا